سرکار جب سے بدلی ہے اپراد اور زیادہ بڑھ گیا اور اسی لئے میں کہتا ہوں کہ یہ جنگل راج ہی نہیں ہے ڈبل جنگل راج آج کی تاریخ میں چل رہا ہے اپراد کی پری کاشتھاؤں میں سے ایک ہے کل رات والی گھٹنا بیگو سرائے کی گھٹنا ایسی گھٹنا ہے آج کی تاریخ میں بیہار میں گھڑت ہو رہی ہیں جس کو کبھی ہم لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ دو بائیت سوار بے خوف طریقے سے بندوق لہراتے ہوئے دنا دن گولیاں برساتے ہوئے عام آدمیوں کے اوپر عام بیہاریوں کے اوپر گولی کی بوچھار کریں گے ہم لوگوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ ہاؤسٹل جہاں پہ بہتر بھوشے کی کلپنا کے ساتھ بچے رہتے ہیں جو اپنے پدھن پادھن میں ویس رہتے ہیں ان کے اوپر کچھ اسماجک تتو بہار سے آ کر اس طریقے سے گولی چلا دیں گے اور ان سب کے بیچ کہاں ہیں پرساشن تندر میرے مکہ منتری کے پاس فرصت بہت ہے دلی دروار میں جا کر حاضری لگانے کی پردھان منتری پت کی دعوے داری کھلے پر ان کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ ایک سمیں ایک بار جا کر کم سے کم جن نردوشوں کے اوپر گولیاں اس طریقے سے بے خوف طریقے سے افرادی چلا کر جاتے ہیں ان سے جا کر کم سے کم ملاقات کریں یا حال چال ان کا پوچھیں اور اتنے دنوں میں قانون ویوسطہ بہتر ہو اس کے اوپر مکہ منتری نتیش کمار جی نے کیا کام کیا بھئی اسی لئے ہم لوگ بار بار ہم لوگ آگرہ کر رہے ہیں کہ اگر مکہ منتری جی سے بیہار نہیں سملتا تو انہیں ستیفہ دے دینا چاہیے اور اب میں ماں مہیم راجعپال سے آگرہ کروں گا کل رات جس طریقے سے ہوسٹل میں یہ گھٹنا گھٹی ہے میں ماں مہیم راجعپال سے آگرہ کروں گا کہ ان گھٹناوں کا سنگیان وہ سویم لیں اور بیہار میں راجعپتی ساشن لاغو کرنے کی سپارش کے اندر سرکار سے کریں جو آراجت محول بیہار میں بن گیا ہے بیہار کے مکہ منتری جو پردیش کے گرہ منتری ہیں ان سے اب سمبھب نہیں ہے بیہار سملنا تو ایسے میں بیہار میں راجعپتی ساشن لگانا ہی ایک ماتر وکلپہ بچ گیا ہے اگر بیہاریوں کو سرکشت رکھنا ہے موسیقی